کوئی معاملات ان کے بہتر نہیں ہو جاتے کیونکہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا گیارہ تک تو پہنچ گئے ہیں بڑی انفورچونیٹ سیچویشن ہے ہماری عدالتوں میں ڈسکرمینیشن کی عام شہری کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ابھی آپ دیکھ لیں کبھی ہوا ہے کہ بیان الفی کے اوپر آپ ملک سے باہر چلے جائیں علاج کرنا کریمینل میں اٹھارنی ہوتا نہیں ہے اگر ہماری عدالتیں ایسا کرتی ہیں تو ان پر اعتماد اٹھ جاتا ہے لوگ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں سروس کے پیسے ہیں ہماری جو لٹیگیشن ہے پاکستان میں جو میں نے دیکھی ہے وہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہماری ایگو لٹیگیشن ہے سب سے زیادہ کیسز کون سے آتے ہیں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے لاؤز بنانا گام ہے پارلیمنٹ کا تو پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں کیسی اس پر بیعث ہو رہی ہوتی کبھی آپ نے دیکھے قانون پر بیعث ہو رہی ہمارا فیملی جو فیملی سسٹم ہے وہ ویک ہو گیا جو ہماری طلاق کی سب سے بڑی وجہ وہ مٹی ریلزم آنا اس سے پہلے اگر اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے تو پوتا پھر وارس نہیں ہے اسلام کے ہوئی آپ دیکھتے نہیں ہیں وہ بیچارے کو بعد میں بری ہو جاتا ہے تو پتہ زلدہ پازی ہو چکی ہے وہ جو میشہ شفی نے اس کے خلاف ٹویٹ کیا تھا اس کے لئے ہم نے ڈیمیجز فائل کے ہوئے آپ کے جتنے ریپ کیسز ہیں نائنٹی نائن پرشنٹ جو ہیں غلط ہوتے ہیں پولیس کا ایمیجز ویسے خراب ہوتا ہے یہ جو ناکے لگا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں بلا وجہ تنگ کرتے ہیں تو ایسے کیسز میں عوام کیا کرے عوام کے پاس کوئی سلوشن ہے اگر آپ نے پروپٹی بائنگ سیلنگ کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی کرنا ہے اگر کوئی بلکل غریب بند ہے اس کے ساتھ واقعی کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی تو اس کے پاس کیا راستہ بچتا ہے محرم اور نامحرم کا تعلق اسلام سے ہے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب آپ کٹھے بیٹھے بھی ہوئے ہیں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا آپ سے کون ہے نکانامہ نہیں آپ سے مانگ سیلوشن پولیس والے سے پوچھے بھی آپ اپنا پروپ کرو پولیس والے بھی ہوگی اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاست میں خوش آمدید اور آج میرے ساتھ بڑے سپیشل گیس موجود ہیں ہر انسان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا آتا رہتا ہے کہ انسان کو کبھی کوٹ کے چہری کے چکر لگانے پڑتے ہیں میرے ساتھ بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں رانہ انتظار صاحب جو کہ لاہور بار اسسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے کیسز کیے بھی ہوں ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں پرویز الائی کا کیس بھی ان کے پاس آئے محمد خان بھٹی کا آپ نے بڑا فیمس کیس سنا ہوگا وہ بھی انہوں نے بہت دفعہ کیا اور بھی ان کے پاس پیٹی آئی کے بھی بہت سارے معاملات اور بھی لوگوں کے ظاہری بات یہ کیس ہینڈل کرتے ہیں تو ہم اسے ڈیفرنٹ معاملات پر بات کریں گے کہ کوٹ کے چہری کے چکر لوگوں کو کیوں لگانے پڑتے ہیں انصاف کے راہ میں ہائر رکاوٹیں کیوں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں اور پھر یہ جو وکیلوں کے لیے ماشاءاللہ کام کرنے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ہے لہور بار اسسوسییشن کے اور ہمارے کچھ دوست ہیں قریبی وکیل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ کال کی رانہ صاحب نے کال پک نہیں کی تھے تھوڑے دیر بعد ہر وکیل کو کال بیک کر کے پوچھ رہتے ہیں کہ بھائی خیریت ہے کوئی مسئلہ مسائل دو نہیں ہو گیا تو رانہ صاحب thank you very much for your time welcome back رانہ صاحب یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ وہ عمر جو ہے وہ بھائی ہے ہمارا بچہ ہے تو آپ بچوں کو بھی کال بیک کرتے ہیں کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے دیکھیں ہم جہاں بھی پہنچے ہیں وکلا کے وجہ سے پہنچے ہیں تو میرے لئے تو ہر وکیل بہت زیادہ محترم ہے کہ میرا جو بھی تعرف ہیں چیزیں وکلا کے وجہ سے ہیں کچھ آئے ایک دن والا ہے کچھ اور ان کے ہم زیادہ کیر کرتے ہیں تاکہ پروفیشن میں جو آپ کے نیو انٹرنٹس ہوتے ہیں ان کو انکاریشمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے چلیں زبردست تو سب سے پہلے جو فیمس کیس ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں پرویز الائی صاحب کا آپ کے پاس ہے کب سے یہ کیس ہے آپ کے پاس اور آپ کیا جائے ہیں جس دن سے گرفتار ہوئے ہیں تو کیا بنے گا اس کیس کا کچھ نہیں بنے گا ان کے جب تک کوئی معاملات ان کے بہتر نہیں ہو جاتے اچھا تو کیونکہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا گیارہ تک تو پہنچ گئے ہیں اور گیارہ میں تو بیوی تک تو ماشاءاللہ جو بھی ہیں وہ پچھلا آپ ریلیس کروا لیتے ہیں چار پانچ کیسز میں چار کیسز میں ڈسچارج ہوئے ہیں چھے میں بیل ہوئی اب گیاروے میں اندر ہوں اب گیاروے سے نکلیں گے تو آپ کو لگتا ہے ریڈی پڑا ہوتا ہے وہ صرف انہوں نے ایک پیج لکھنا ہوتا ہے اچھا تو سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ پیج لکھ کے وہ ایف آئی آر جو ہے اس کو سیل کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ تو ایک پولٹیکل ویکٹیمائزیشن ہو رہی ہے سب کو پتا ہے آفٹر ریجیم چینڈ اس سے پہلے خان بٹی کے سترہ ہیں اس پر سے آڈ نومڈس چارج ہوئے پر جتنا بھی ان کے ایریا ہے اس میں سارا ایسی چل رہی ہے تو اس پہ ہماری کورٹس مطلب بغیر میں کورٹس کچھ نہیں کر سکتی دیکھیں کیس بن کے نئے آتا ہے کورٹ نے تو وہی کرنا ہے جو کیس اس کے سامنے اور کوئی ایسا قانون نہیں کہ اس میں کورٹ ایسا کہہ سکے کہ پولٹیکل ویکٹیمائزیشن نہیں ہو سکتی یا کوئی نئے کیس نہیں بنا سکتی مگر اس کے بعد بھی پھر وہ معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے ایک سلوشن ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر دیں کوئی یا مصلاح معاملات سیٹل ہو جائیں میں نے تو لیگل ایشیوز پر بات کرنی ہے جو ہمارے پاس تو جو معاملات جو کیونکہ قانون میں جب ہم نے وقالت کرنی ہوتے تو ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں فیوچر کی بات ہم کر نہیں سکتے ہیں بلکل پاسٹ ایونٹس جو ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیونکہ ہم نے انہیں according to law لے کے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا رانو صاحب ہم آپ سے باقی عام معاملات پر بات کریں گے وکیلوں بھی ہم بات کرتے ہیں وکیلوں کے بنائدی مسائل کیا ہوتے ہیں آپ ٹریزیڈنٹ ہیں وکیلوں کو بھی کوئی ایسے پریشانی کا سامنے کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کے لئے آپ اسیوسیشن بناتے ہیں اور پھر آپ کی کوشش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے لئے کوئی کام کرنے تو وہ کیا کام کاج ہوتے ہیں دیکھ اس میں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو کوٹ پریمیسز ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کہ ان کی وکلا کے ان کے روز مارا کے جو ایشیز ہیں ڈیلی بیٹنے کے ایشیز ہیں اب بار رومز ہیں ہمارے اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو وکالت میں جو بیسک کام ہے ہم نے فسیلیٹیشن دینی ہے کہ اس کے لئے ان کے لئے ہم جو ایک تو بار ایسیشن کا رول یہ بھی ہوتا ہے کہ وکلا کے اگر کوئی کسی قسم کا کوئی مسائل ایسے آ جاتے ہیں ذاتی قسم کے کہ ان میں ہم نے ان کی ہلپ کرنی ہوتی ہے کہ باہر ان کے ساتھ کھڑی ہو اس کے علاوہ ہمارے ایشیز ہیں اب یہ جس طرح ہماری لاہور بار ہے اس کے اندر ہماری لائبریریز ہیں ہماری سٹنگز ہیں ہمارے بار رومز ہیں ایک ہمارا ہوسپٹل بھی ہے تو ان سارے معاملات کو بھی ہم سب لے کے چلتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے جو اس طرح پاسپورٹ کا ہمارا ہے آئی ڈی کارڈ وہ ساری فسیلیٹیشن ہم نے گورنمنٹ سے وہیں پہ لی ہوئی تاکہ ہمارے وکلا جس وقت وہ اپنی یہ سرویسز جو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس دوران ان کو جو پرابلم ہیں ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بار اور بینچ جوڈیشنی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہاں پر جو معاملات کو جو ہے احسن طریقے کے ساتھ چلانے کے لیے اس کے ساتھ بھی جو ہماری بار ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے دونوں اداروں کے درمیان بریج کا رول پلے کرتے ہوئے ان معاملات کو آگے لے کے چلیں تو اس طرح کے معاملات جو ہیں اور ان چیزوں کو آگے لے کر اس کے علاوہ یہ ہے جس طرح آج کل ہیں ہم ان کو ہمارے جو بکلہ ہیں نئے آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے ابھی بار کورس بھی ہم نے شروع کروایا تاکہ ان کی جو ہے بہتر طریقے کے ساتھ وہ پر فارم کرسے جو اس طرح معاملات جو ہیں وہ آگے لے کے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آگے لے کے چلیں میں ایسے سوال پر آنے ہی بارا تھا آپ نے ذکر بھی کر دیا چلیں آپ تو ماشاء اللہ کافی سینئر وکیل ہیں بہت ویل آف ہیں سب کو ٹھیک ہے جو نیا نوجوان جو آتے ہیں وکیل ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے کوئی سیٹل ہونے میں پراپر کیریئر بنانے میں یہ آپ پہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا ایک تو دیکھیں آپ کی بیک گراؤنڈ بڑا افیکٹ کرتی ہے آپ کہاں سے آئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کہاں سے ایجوکیشن لیے اور سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے امپورٹنٹ چیز تمام فیلز کہ میں صرف وقالت کی بات نہیں کروں ٹھیک ہے دیکھیں پوری دنیا اس میں پوری دنیا میں ایسا ہے کہ جب آپ نے فیلڈ کے اندر آ کے محنت کرنی آپ جس پروفیشن میں بیٹھے ہیں ایک آپ کے پاس لڑکا آتا ہے وہ سارا دن ٹائم پاس کر کے چلا جاتا ہے کہ میں نے سیلوری نہیں نہیں ایک ایک ایمبیشن ہم چیزوں کو پیسے میں دوتے ہیں let's be realistic میں ایک منٹ کے لیے آپ سے کہوں گا آپ سوچیں کہ دنیا کا ورسٹ پروفیشن کیا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کیا سوچا اس میں بھی سرویس ہوگی سرویس تو ہر جگہ پہ ہے اور اس کے لیے آپ نوبلس پروفیشن میں بھی چلیں جائیں وہاں بھی سرویس ہوگی اور جو بیس سرویس پروائیڈر لوگوں نے اس کے پاس ہی جانا ہے اور یہ 2023 میں ہم چل رہے ہیں اور جہاں بھی بھی ہیں یہ this is a service اور جو لڑکے آکے محنت کرتے ہیں وہ دو دین پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے باقی صرف کسی بھی فیلڈ میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں انجنیئرز ہیں ہمارے دو تین پرسنٹ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں آپ نے ایک فائل آپ کے سامنے آئی ہے یہ کام ہے وہ پڑھ لیا آپ نے اس کا critical analysis کرنا ہے کہ اگر میرے باس بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ فائل بنائی ہے کیسے بنائی ہے کیوں مرائی ہے آپ کے جس طرح exam میں کہتا ہوں فلم دیکھنی نہیں ہے فلم بنانی ہے کہ اس نے یہ picturization کیا یہ اس نے گانا جو ہے یہاں پہ شوٹ کیوں کیا اسی کا انتخاب کیوں کیا یہ الفاظ کا انتخاب کیوں کیا ان actresses کے انتخاب کیوں کیا آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے اگر آپ نے آگے جانا تو وہ کہتے ہیں جگہ جو ہار وقت ٹاپ پہ خالی پڑی ہوتی ہے بلکہ تو وہ واقعی ہی خالی پڑی ہوتی ہے جو بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں ہم بھی فیلڈ کے اندر جب چلتے ہیں تو ہم کہاتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے والے جو ہیں جو ہمارے وقلیس آبان مل جائے وہ بھی ہمارے ڈونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں بلکہ سے کہہ رہے ہیں ہر فیلڈ میں ہی ایسا ہے ہر فیلڈ میں ہی ایسا ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر بھی ہے تو اس نے میند کی یا نام چل گیا نام ایسے نہیں چلتا میں آپ کو بتا تو پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا وقالت میں ہمارے ایسے جن چیمبرز میں کام ہے بہت زیادہ کام ہے بکرز کلائنٹ بھی جو ہے وہ اس کی سکسیس ریٹ پہ چلتا ہے بلکہ مارکٹ میں ریو انہیں چیزوں پہ جا کے آگے چلتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا وقالت کیش ہوئی ہے ہم اپنی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں کر سکتے دوسرا کوئی شاپ تو ہے نہیں ہے ہماری ٹھیک ہے تو وہ پھر جو بھی ہمارا کلائنٹ آئے گا اس نے جو اچھا آپ لوگ کوئی ایڈ شاید فیس کرتے ہیں ایڈ نہیں ہی ہم کر سکتے آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگی وہ کوئی ایڈ کر سکتے ہیں ہم ایڈورٹائزمنٹ کر ہی نہیں سکتے یہ ہماری بینڈ ہے جو ہماری بار کاؤزلز گروہ تو اس لئے آپ نے دیکھ وہ کبھی نہیں ہوگا تو یہ ورڈ آف ماؤت ہی ہے کہ کسی کو بتا دے کہ جی کام اچھا ہے اسی بھی چیزیں آگے لے کہ ہم چلتے ہیں ان کے مطابق کی چیزیں معاملات آگے چلتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے پھر آگے چلتے ہوئے جو بھی ایک چیز بکلے جس کو کام آتا ہے جس طرح وہ آپ کے ایڈی ایمز جو کوالے ذریع ہیں وہ کہتے ہیں جس کو کام آتا ہے اس کے پاس کام آ جاتا ہے یہ بڑے خوبصورت بات ہے بالکل یہی بات ہے اس کو کام کی کمی نہیں ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے اور وکیل ہمارا تب کامیاب ہوتا ہے جب اس کو دوسرا وکیل کام دیتا اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ he is the best ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اسی لئے وہ چیزیں جو ہے چلیں نانس صاحب یہ تو ایک بات ہوگی ہم عام آدمی کے کر بات کریں لوگ کہتے ہیں یہ وکیلوں کی فیصے بہت زیادہ ہیں یا کوئی غریب آدمی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس کے لئے کوئی راستہ موجود ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس یا کیونکہ مجھے تو آئیڈیا نہیں آپ ایکسپرٹے اس لئے آپ کو بلائے کہ آپ سے پوچھا کہ کتنی زیادہ فیصے ہوتی ہیں وکیلوں کی اور اگر کوئی بلکل غریب بند ہے اس کے ساتھ واقعی کو ظلم اور زیادتی ہو رہی تو اس کے پاس کیا راستہ بچتا ہے ایک تو دیکھیں ہم کسی بھی فیل میں چلے جائیں آپ کی میڈیا کی فیل میں بھی چلے جائیں تو ایک اخبار وہ بھی ہے جس میں اخبار اشتہار جو ہے چار پانچ سو میں لگ جاتا ہے وہ بھی ہے بھی ملتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں ڈاپ برینڈنگ چاہیے تو اس کے پھر آپ نے پیسے دینے بلکہ آپ کو اس طرح سے ایسا نہیں ہے ہر طرح کی ہمارے وکلہ سیمان بھی ایویلیبل ہیں دوسرا میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ہسپیٹل اور عدالدوں سے بچے رہے ہیں تو زیادہ اچھی کیونکہ ہماری جو لیٹیگیشن ہے پاکستان میں جو میں نے دیکھی ہے وہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہماری ایگو لیٹیگیشن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں ایسے کرنا ہی ہے ایٹی پرسنٹ کیسے ایگو کی بیسے اور یہ فیملی کیسے ہیں ہمارے باقی معاملات ہیں یا ایگو ہم نے بنائی ہوتی ہے کہ میں نے اس کا گھر خالی نہیں کرنا یہ بھی تو ایک ایگو ہے جب لاس مومنٹ آئے گی پھر میں خالی کروں گا ایگو کی ڈیفرنٹ ایگزامپلز ہیں ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں جن چیزوں حالانکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر پڑا لکھا ہوں کہ مجھے ایخالی کرنا پڑنا ہی ایسا کرنا پڑا but till last moment وہی ہے ٹرائنگ کے ان چیزوں کو جو ہم آگے لے کے چلیں اور ان کا انڈ کریں جا کے تو اس کے بعد ہی پھر معاملات جو ہیں ابھی تک ریال لیٹیگیشن ہمارے بولک پر کنزیومر ابھی آ رہا ہے آپ کا ٹاٹ کا نہیں ہے اگر آپ کے ڈیمیجز نہیں ہیں ابھی تک تم بیسک مسائل میں اور لیٹیگیشن اگر گورنمنٹ نے ختم کرنی ہے تو دو ڈیپارٹمنٹ ٹی کر دیں لیٹیگیشن ختم ایک تو ٹائٹل کسٹوڈینز جس طرح ال ڈی ہے آپ کا گجرانوالہ ڈیولمنٹ آثورٹی ہے ایک یہ اور ایک ریوینیو والے جس طرح دی ہے جو ٹائٹل کسٹوڈینز جے جے بلکہ بکوز ڈی آر ڈی بون آف کنٹینشن اب لڈی ایک فائل چارچہ لوگوں کو جب بگرے ریکارڈ کی پر بھیجتے کہ وہ چارے سارے ہم نے لیٹیگیشن کرتے ہیں بلکہ بلکہ ٹھیک ہے اب اس میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں کمپیٹرائیزیشن ہو رہی ہے اس کے بعد ای سٹیمنگ آ گئی ہے ای آپ کی ریجسٹریشنز ہو رہی ہیں ان سے چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے بہتری کی طرف ضرور جاری مگر اگر ہم اپنے اداروں کو سٹرانگ کر دیں گے تو لیٹیگیشن کافی حد تک کرٹیل ہو جائے تو اس سے جو ہے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے مگر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک تو جو آج جیسے آپ نے غریب آدمی کہا ایک تو وہ سٹیٹ کا کام ہوتا ہے اس کے لئے میں میرا نہیں خیال کہ ہر انسان بھی اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی کوئی ایسا شخص آج ہے جو ہمیں پروو ہو جائے کہ یہ بلکل تو اس پہ تو انسان کوئی رہا کی مل جاتا ہے کوئی کسی میرا نہیں دیکھا کہ موسٹی مجورٹی آپ کی ہیلپ جو ہے اور کیونکہ اس میں ہم مجورٹی ہمارے لوگوں کی وہ ہیلپ کر دیتے ہیں اس میں اس طرح سے جیدے رہے ہیں اچھا اب عدالت کے اندر سب سے زیادہ آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں یا کیونکہ آپ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں سب سے زیادہ کیسز کون سے آتے ہیں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دیکھیں اس میں ملٹیپلیسٹی ہے ٹھیک ہے ایک تو کرائم ہے کریمنل میٹر آپ کے ایف آئی آر ہیں جتنی ایف آئی آر ہوگی وہ کیا ہے میٹر دوسرا پروپٹی ایشوز میں نے آپ سے پہلے کہا دو دپارٹمنٹ کی میں نے بات کیا ایک پولیس ہے اور ایک آپ کے ٹائیڈل تسٹوڈی انزہ رہے بھی نہیں یہ دو معاملات دپارٹمنٹ دپارٹمنٹ خود ٹھیک ہو جائے انصاف کرنا شروع کر دیں اور دوسرا جب ملزم میں نہیں کہتا کہ کسی کو فانسی دیں جب ملزم کو یہ پتا ہو کہ میں نے پکڑا گیا تو میں جائے کوئی معافی نہیں ہے جرم ختم ہو جائے گیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ موٹر وے اور عام پولیس کی مثال لے لیں آپ کو پتا ہوتا یو فائی اور فالوینگ دی لینز ادھر آگے آپ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو جس وقت اس کو چاہے سزا آپ کی ایک ہفتہ ہو جس دن اس کو یہ یقین آگیا کہ مجھے معافی نہیں ہے میں پکڑا گیا تو پھر چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ کرٹیل ہونا شروع ہو جاتی ہے این چیزیں بلکل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو زیادہ در جو نیٹیگیشن ہے اس کے علاوہ ایک بڑی انفورچونیٹ سیچویشن جو سائٹی کے لیے وہ الارمینگ سائن نہیں ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم جو ہے بہت بھی ہو گیا شروع میں ہمارا اتنا نہیں ہوتا تھا اب بچوں ہم گارڈین کوٹس میں لے آتے ہیں سارا بچے وہاں دکے کارے ہیں پیرنٹس خاص طور پر پڑے لکھے پڑے لکھوں کو تو یہ چیزیں خود آنڈسٹینڈبل ہوتی ہیں کہ بیٹی کے وہ کتنی ہے اس تک ہے اس کا یہ ہے میٹنگ رائٹس نہیں ختم ہونے آپ باہر تیع کر لیں بجائے کہ بچوں کو آپ عدالتوں میں لے کے آ رہے ہیں ایک خاص کس کے اٹماؤسفیر میں اس طرح سے ان معاملات کو آپ جو ہے اس کے لیے عدالتوں میں بیلٹر نے ڈسپیوٹ ریزولوشن اے ڈی آر کورس بھی بنائی گئی ہیں کہ معاملات جو ہیں اور کورس کے اندر سب سے زیادہ فیصلہ کس کیس کا جلدی ہو جاتا ہے اور کون سے ایسے کیسز ہیں جس پہ نسل در نسل لوگ چلتے رہتے ہیں جو آپ کے کیسز ڈیلے ہوتے ہیں وہ ججز کی وجہ سے نہیں ہوتے اچھا لوگوں میں یہ مسکنسپشن ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی اب آپ کے آفیس ایک فائل پڑی ہے کوئی اس کے پیچے ہی نہیں آتا تو کیا ہوگا کیسز کو آپ کتنا پرسو کرتے ہیں وکیل صاحب کو آپ کتنا پرسو کرتے ہیں وکیل صاحب کو اپنے پروپٹیلی پے کیا یا نہ کیا اس کی بھی تو ایک ورث ہے بلکل بلکل اور باقی معاملات کی بھی ورث ہے اس کی ویلی کے مطابق تو یہ ساری چیزیں اس کے علاوے ایک اور ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ایک پارٹی کا ڈیلے میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ پارٹی بھی وہ پھر وہ ٹھیک ٹھیکٹس یوز کرتی ہے اس میٹر کو ڈیلے کرنے میں تو ایک پارٹی تو ریلیف لے رہی ہے چاہے انصاف نہیں ہو رہا تو وہ پھر اس کو ڈریک کرتے رہتے ہیں اس کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کسور لائیرز کا یا جڑیشری کا نہیں ہے ہماری لیجسلیچر کا ہے لاؤز بنانا کام ہے پارلیمنٹ کا تو پارلیمنٹ میں نکل گیا تو ان چیزوں پہ اگر بیعث ہوتی رہے لاؤز میں امینڈمنٹ آتی رہے اور ہمیں بہت سارے لاؤز چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر جب ان پر بیعث ہی نہیں ہوگی بیعث ہم یہاں بیٹھ کے کہتے رہیں کہ جو پارلیمنٹ ایجرز کا مین کام ہے وہ نہیں کرے گا پر یہی اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں چل سکے گی اس لیے ہمیں ان چیزوں کو پر کام کرنے کے بہت زیادہ ضرورت ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سنے سنے بات آپ سے پوشنوں کے لوگ کہتے ہیں یہ دالتوں میں پیسے بھی چلتے ہیں جب تک آپ پیسے نہیں دیں گی آپ کا کام نہیں ہوگا یا کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بس اوپر سے اگر تگڑے پیسے اور وہ آ رہی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ نے کچھ ایسا کیس دیکھا ہماری پوری سوسائٹی جو ہے نا ہر ڈپارٹمنٹ ایک جیسے اب آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ وکلا اور ججز جو ہے آپ یورپ سے لے ہیں یا کسے اور کنٹری سے لاکے بٹھاتے ہیں آپ بھی اس فیلڈ میں ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے سوسائٹی اوورال ایک ہی طرح سے چلتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ ڈپکشن مگر ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں سب سے زیادہ چیک جو ڈیشری بھی آئے اچھا اس کے ریزن کیس ہے دو وکلا سے مان ہے اگر ججز صاحب نے کسی بھی فیصلے کو تھوڑا بہت اوپر نہیں چیک کیا ٹھیک ہے تو فٹ پاتا چل جاتا ہے ایک یہ چیک آگیا اس کے بعد ہماری جو فور کلاسیفکیشنز ہیں سیول کوٹ ہے سیشن ہے ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ وہ اسی لیے تو بنائی گئی ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے غلط ہو جائے تو دوسری جگہ موجود ہے تیسری موجود ہے چوتری موجود تو اس لیے اس لیے یہ واحد ڈیپارٹپیٹ ہے جس میں اس چیز کا چانس کم ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر کیا بھی گیا ہے بے شک ٹائم لگ جاتا ہے مگر وہ انڈو کر لیا جاتا ہے ماملہ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے مگر اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو دوسری ڈیپارٹمنٹ کی نسبت اس میں اس ریشن میں بہت زیادہ کمی ہے میں انکار نہیں کرتا کہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں ہم بھی سوسائیٹی کا حصہ ہے اور اٹرکٹیو چیزیں ہیں اس میں کوئی ایسے جو لوکریٹیو ہے جس کی وجہ سے چلتے ہیں اچھا رانو صاحب سوسائیٹی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ کوئسشن ہے جو آپ نے پہلے ڈسکرس بھی کیا ہے کہ فیملی میٹرز جو ہیں تو سب سے بڑی وجہ طلاق کی آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس زیادہ بہت سے کیسیز آتے ہیں تو کوئی ایسی ایک دو چیزیں جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہے بتانا چاہے کہ بھی یہ کنٹرول کرلو یا آپ کے پاس جو سب سے زیادہ طلاق کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے میں پروفیشن شروع کیا تھا میں نے دو ہزار تیم میں ٹھیک ہے اب ان بیس سال کا آپ کو فرق بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا فیملی جو فیملی سسٹم ہے وہ ویک ہو گیا ٹھیک ہے اور جو ہماری طلاق کی سب سے بڑی وجہ وہ مٹیریلیزم ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرف ہم دن بہ دن زیادہ جاتے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نہیں دیکھتے ہم دیکھتے ان کے صرف پیسہ ہو ان کے پاس ٹھیک ہے پہلے دیکھتے تھے لڑکا کیسے ہے یا فیملی کیسے فیملی کیسے بلکل یہ چیزیں ہوتی ہیں now we are doing all it irrespective all these factors اس کے لئے میج gaps نہیں دیکھتے multiple reasons بشک materialism is a reality of life but that's not everything that is a part of life اس کے بغیر بھی گزارے نہیں ہم بھی سارا دن اسی کے لئے باگ دور کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں اس کے سب سے strong اور ہماری جو ہے اس کے علاوہ یہ کہ آہستہ آہستہ ہماری جو boundings ہیں وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں یہ معاملات یہ multiple issues ہیں جس کی وجہ سے مگر اس کا قانون سے کوئی طرح نہیں یہ اخلاقیات ہیں بلکل لیکن لوگ آتے اسی وجہ سے یہ سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ آپ finance ہی کہہ رہے ہیں اس کے وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ دوسرا اب آپ روپ نہیں سکتے موبائل ہے westernization اب آپ کہیں کسی چیز کو restrict کر دیں یہ بھی غلط ہے آپ نے ازادی دینی ہے مگر اس کو بہتر طریقے سے یہ بھی نہیں کہ آپ کے بچے کو موبائل کا نہ بتاؤ پابندی لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے وہ تو پیچھے رہے جگہ لائے ٹھیک ہے پوری دنیا جہاں چل رہی ہے اس کے مطابق چیزوں کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے بہرحال in spite of all that ہمارا آج بھی جو یہ تداد ہماری ضرور بڑی ہے مگر آج بھی ہمارا جو majority of the people وہ وہی پہ ہیں آپ بھی اپنے اردگرد دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہماری families ہیں ہمارے sister brothers ہیں ہمارے دوست ہیں وہ ساری بانونکس کے مطابق چیزیں جو ہیں آگے لے کے چلنا ہے اچھا یہاں پہ آپ سے ایک بار ڈسکس کروں گا میں نے مفید تاریخ مسئول صاحب کے ساتھ تو وہ کہہ رہے تھے جو عدالت کا خلا کا سسٹم میں نے یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے اور اسلام اس کو نہیں مانتا آپ کیونکہ ایزا لائر آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ دیکھیں میں میں اسلام کی مطلب میں بات کرتے ہوئے بڑا محتاط رہتا ہوں میں بلکل مسلمان مگر ماشاء اللہ اگر ہم سارے دس مولانا سن لے تو ہم خود کنفیوز ہو لیں گے کہ کون ٹھیک ہے ہم نے کدھر جانا ہے دیکھیں اب نکاح ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ نکاح فارم آپ نے فیل کرنا بلکل یہ فارم تو کب آئے ہیں اب اس میں اجاب و قبول ہے بلکل اور دو وڈنیسس چاہیے ہیں بلکل ایسے وہ ہو گیا ختم وہ تو بات کی باتیں آئی ہیں کہ ایوب میں سکسٹی ون میں اب آپ کے میرے جو پیرنٹس ان کے پاس کوئی نہیں کہا بلکل بلکل ایسے ہے تو وہ دو گواہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے کر سکیں یا وہ اگر وہ میں اسلام اگر میہ بی بی کہتے ہیں کہ ہم میہ بی بی ہیں تو وہ میہ بی بی ہیں بلکل اس کے لیے اس کے چلے ویروسٹی کے لیے انہوں نے دو جو ہے گواہ کو رکھ لیا ہوئے تو اسی لیے اسی طرح جو ہماری آپ بات کرنے ہیں اس کی طلاق کی ڈائیووز کی ڈائیووز بھی اسلامی پوائنٹ آبی سو تو ہو جاتی ہے جب آپ تین دفعہ کیا بلکل اب وہ جو سکسٹی ون کے لاؤز ہیں ایوب کے وہ کئی دفعہ ہماری کورٹس نے ڈیکلیئر کیا گیا کہ یہ اب اس میں پوتے کو بھی عصہ دے دیا جاتا جب آپ کی ڈیتھ نہیں ہوتی اسلام میں وہ نہیں ہے اس پہ بھی میں چلیں بریف آپ کو اس کے طلاق کے لائے کرنا گیا اس کے لئے اب مجبوریاں مانگی ہیں تو اس کے لئے پھر یہ ضروری ہے کہ آپ نے تین دفعہ طلاق دی اس کے بعد ہمارا ایک سبسیکوینٹی شو ہے کہ یونین کانسل نے جو معاملات ہیں اس کے مطابق اب مگر اس میں یہ ہے کب لڑکی نے لینی ہے تو کیا کرے پھر اس نے کوڑ میں ہی جانا اس کے پر تو کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ اجازت تو اس کو اسلام بھی دیتا ہے میں اس چیز پر بیاس نہیں کرتا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں مگر لڑکی کے بس رائٹ تو ہے بلکل تو آپ گئے چیزیں بلکن وائی میں آجائے وہ تو ہمارے نبی پاک کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو اس کو ضبط تحریر میں چیزوں بھول لیا ٹھیک ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو ملاتے ہیں میں نہیں کہا تھا وہ نگاہ کے لیے یا طلاق کے نہیں لیکن وہ چیزیں آج ہیں تو اس میں برائی تو کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کہ کم از کم ایک آپ کے پاس وہ ساند رہے یا چیزیں آگئے اگر کل کو اس کو کوئی اس کو ڈیوی ایٹ کرتا ہے آپ کے پاس ایک داکومنٹڈ پروف ہوتا ہے کسی بھی چیز اب وہ جو میں آپ سے جس کا تھا وراست اب وہ میں آپ سے اس پر مزید دیٹیل میں وہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں وراست پر آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں خاص طور پر بیٹیوں کی جو ہے اور پھر جو آپ بتا رہے ہیں پوتا اگر ہے دادا فوت ہو گیا یا باپ فوت ہو گیا یا یتیم پوتا ہے باپ فوت ہو گیا لیکن دادا زندہ ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا ان لوگوں کا اپنے زندگی میں وراست مل جاتے ہیں اور لڑکیوں کی وراست کا کیا سلسلہ ہے لیکن سب سے وراست کیا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے اب وہ بیٹا زندگی میں کہا رہا ہے جو مجھے میرا حصہ دے دو وراست ہوتی ہے میت کی زندہ بندے کی کوئی وراست میں ورڈی use کر رہا ہوں میت جس وقت اس میں انسان دنیا سے چلا جس دن وہ میت کی شکل میں آیا اس دن اس کے وارث کن بلکل ٹھیک ہے at the moment he dies اس وقت اس کے وارث کون کون ہیں وہ اس کے وارث ٹھیک ہے جو وارث ہم نے determine کرنے ہوتے ہیں ٹھیک اس سے پہلے اگر اس کے بیٹے کی death ہوگی ہوئی ہے تو پوتا پھر وارث نہیں ہے اسلام کے ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ جو پھر ایوب نے جو ہمارے family laws بنائے تھے 61 میں اس میں اس کو حصہ جائے ٹھیک اب ہمارے وہ پھر اس کے بعد ہمارے sects آ جاتے ہیں ہم نے اگر حصہ لینا ہوتا ہے ہم سیکٹی چینج کر لیتے ہیں یہ معاملات جو ملٹیپلس ہیں مگر ہم چلیں اس کی مین چیز پہی رہتے ہیں باقی یہ ہے کہ اب وہ لڑکی ہے یا لڑکا سب کو اس دن جو وارث بنے ہے سب کو وراست میں حصہ ملنا ہی ملنا ہے اگر کوئی کوٹ کو پروش نہیں کرتا ہے یا لینا نہیں چاہتا ہے یا اس وقت لینا نہیں چاہتا ہے یا اس وقت پرائزز کم ہوتی ہیں پندرہ بیس سال کے بعد پرائزز بڑھ جاتی ہیں پھر جا کے آپ کلیم کرنا شروع کرتا ہے یا اس وقت آپ نے حصہ لیا ہے کم لیا ہے پرائزز کو ڈاؤن کر کے لیا ہے تو پھر اس طرح سے معاملات جو ہے مگر جو حصہ لینا چاہے اس کو مل جاتا ہے اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے کہ حصہ نہیں ملتا ہے اگر کسی نے پہلے سائن کر دی ہیں تو سائن کیا نا آپ نے اچھا اب اس کے بعد کوٹ میں نہیں آسکتا اگر آپ نے سائن کر دی اور فری ویل سے کیا جی جی اگر یہی پر میں سائن کر دوں چیک پر سائن کر دوں اس کے بعد کیا تو پھر اگر آپ نے سائن کر کے اپنا حصہ دیکھیں اگر میری پروپٹی ہے وہ کسی کو میں ساری دے دوں کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا بچے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ زندگی میں گفٹ کر دی یا دے دی بلکہ لاب ان افیکشن میں یا وٹیور آپ کسی کو کوئی کوسچن نہیں کر سکتا یہ میرا موبائل ہے میں کسی کو دے دوں کوئی کوسچن نہیں کر سکتا یہ میرا رائٹ ہے میری چیز ہے بلکہ ٹھیک ہے تو جب آپ نے اپنا رائٹ سرنڈر کر دی ہے تو آپ کوسچن نہیں کر سکتا اس چیز کے ٹھیک اب وہ سائن ہاں سائن آپ نے انڈر ڈیورس کی ہے آپ کو کسی نے زبردستی کیا ہے یا آپ کو انڈیوز کیا یا آپ کو غلط طریقے سے کیا تو پھر تو آپ کوسچن کر سکتا ہے اس طرح اب اس کو پروف کیسے دے اگر کوئی لڑکی آتی ہے وہ کہتی جی تب تو جی پریشرائز کیا گیا تھا وہ پریشرائز کیا پھر اگر سائن اس نے کیا تو وہ پھر اس کا اونسو پروف اس پہ ہے اس نے جا کے پروف کرنا ہے اونسو پروف کس پہ ہوتا ہے جو عدالت کو پروچ کرنا ہے اگر کسی کو بیش رہا ہوں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کنسیٹریشن بھی پہ ہونی چاہیے اس کا پوزیشن بھی ہونا چاہیے اس کا اریجنل ڈاکومنٹ بھی ہونی چاہیے کوئی ریزن تو ہو نا دینے کی اگر ریزن نہیں ہے تو پھر بھی عدالتے اس کو ختم کر دیں کہ اب ایسے تو نہیں میں اٹھا گئی یہ کسی کو دے دوں گا کوئی ریزن ہوگا یا میرا اس سے کوئی ریلیشن ہے بچہ ہے میرا بیوی ہے یا کسی سے بہت زیادہ کوئی ملازم ہے میرا کوئی ریزن آپ کو دینی پڑے کہ ہم کنسیٹریشن یہ نہیں ہے اچھا ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے ہمارے سوسائیڈ میں کہ کوئی بندہ کسی کو تنگ کرنے کے لئے کوئی کیس کر دیتا ہے بعد میں وہ کلیر ہو جاتا ہے اب جو ڈیمیج ہوئے وہ اس کو کون پوڑا دیتا ہے پرابلم یہ ہے ایک بندے پر ایف آئر ہو جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو کہا یہ ریال نیٹیگ اشار ہے ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے اس کے لئے لاؤز موجود ہیں اگر آپ ایف آئر ہو گئی ہے کسی نے غلط کروائی ہے خارج ہوگی ہے اس کے بعد وان ایٹی ٹو کی کاروائی ہے کلندرہ اس پر بنوانا پڑتا ہے اس کے تین سال سزا بھی ہے اس کے لئے آپ ڈیمیجز بھی گلیتے ہیں مگر ان چیزوں کو لینے کے لئے بھی ایک لمبا پروسس ہے پھر آپ نے یہ پروف کرنا ہے اس کی محل اف آئی ڈی تھی اس نہیں ہے تھا اب وہ بچارہ ایک کیس اللہ اللہ کر کے نکلتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہے وہ بچارہ کو بعد میں بری ہو جاتا ہے تو پتہ چلتہ پاسی ہو چکی ہے ایسے کیسز بھی آئے ہیں ایسے بچے ہیں فیو کیسز ہو گئے ہیں تو اس طرح کے معاملات پھر وہ اس طرح سے چیزیں ہو جائیں تو اب ہمارے جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ نے وان ایٹی ٹو کی کاروائی بتائی چلیں یہ ہوگی لیکن سوشل میڈیا پہ جو ڈیمیج کسی بندے کو پہنچ گیا ہے کسی بھی ایسے بندے کو میڈیا پہ کوئی چیز آئی ہے اب نقصان پہنچ گیا اس کا تو کوئی ازادہ نہیں ہو سکتا ہے سائبر کرائم میں آپ فیار درچہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ روز ہم کیس کر رہے ہیں اگر even کہ آپ کی پکچر کسی نے لگا دی آپ کی جارہ دی ہویا وہ بھی کرائم ہے کہ آپ نے کسی نے آپ کو ٹیکسٹ جو ہے وہ ابن اکشیرز کے سامن کا کر دیا ہے کسی بھی طریقے سے اس کے علاوہ آپ کی ڈیفیمیشن نہیں ہے ابھی علی زفر کا بھی میں کیس کروں گا میشا والا جو ہے اس میں کیس بھی آپ کے پاس وہ ڈیمیجز کا جو ہے وہ بھی وہ لائم لائٹ میں میٹر ہے تو یہ معاملہ جو ہے ہر چیز کا قانون موجود ہے مگر وہ سیزوں کو کرنے کے لیے حیصل اور باکی معاملہ اتنے لمبے ہیں وہ پھر لوگ روک جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہر بندہ بیزی ہے ٹائم نکال کے جانا وہ کلا کی فیسیز دینا پھر لیٹیگیشن کا آپ نے وہاں تک جانا یا آنا ایک سیلف ایک ایکسپینس ہے اب ٹائم پیسہ اور ان چیزوں کو پھر آپ کو وافر مقدار میں ہو تو پھر کوئی چیزیں علی زفر کیس کا جو آپ نے بتایا وہ اب اس میں صرف جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کے اگرین شب ہو رہا ہے کیس تو ہو چکا ہے ان کا کلیئر کیس کلیئر نہیں ہوا وہ جو میشہ شفی نے اس کے خلاف ٹویٹ کیا تھا جی کہ وہ جو ایلیگیشن لگایا تھا اس کے لیے ہم نے ڈیمیجز فائل کے ہوئے سوک رو اچھا وہ کیس ابھی چال رہا ہے اور یہ ایسے کیسے کب تک چلتے ہیں کافی سال ہو گیا ان کے تو کچھ بھی نہیں چار سال ہو گیا بھی ماملہ چلتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کے جو ڈیمیجز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں اگر میں آپ سے اوپنی کوئیشن کروں خواتین کہیں نہ کہیں ناجائز فیدہ اٹھاتی ہیں اپنے خاتون ہونے کا دیکھیں پاکستان کے اندر فیمل کارڈ بہت بڑا کارڈ ہے بلکہ آپ کے جتنے ریپ کیسز ہیں 99% جو ہیں غلط ہوتے ہیں اچھا 99% ہے وہ جب میڈیکل ہوتا ہے نہیں نہیں دیکھیں میڈیکل اب میریڈ لڑکی آپ کیسے میڈیکل کرویں اور میڈیکل بھی ہو جاتا تو آپ کیسے پروو کریں گے یہ اسی نہیں کیا یہ تو وہ ڈی این اے وغیرہ ڈی این اے کی بھی بات نہیں میں آپ کیوں کہہ رہا ہوں وہ اگر آپ نے کنسنٹ کے ساتھ کیا تو ریپ کیسے اگر آپ نے اسے ٹریپ کر کے کیا کچھ لڑکی ہیں تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ انہوں نے پرچہ کروایا ہوتا ہے اور آلیڈی بھی ان کے پانچ پرچے ہیں اچھا تو وہ پھر اس میں وہ ہنی ٹرپ ہے یا ملٹی پالہ در چیزیں ہیں تو اکثر جو آج کل ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ کوئی ایرا نہیں ہے کوئی زبردستی آپ کے ساتھ کر لیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں آپ کی انوالمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے اس میں ریپ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا اچھا پھر وہ فارنگیشن میں چلا جاتا ہے اگر وہ آپ اپنی جو ہے کونسنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں پھر تو وہ نہیں نا آپ اس پر اس طرح سے کر سکتے مگر وہ پھر یہ ہے کہ لڑکی نے جہاں کیا دی ہے بس پر وہ تو سمپلی پھر بلیک پیلنگ کا ہو گیا کہ بھر لڑکوں سے پیسے لے گیا 99% اور ہاں 99% کیسیز جو ہیں وہ بالکل غلط ہوتے ہیں ان معاملات میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس پر پھر eventually وہ clear بھی ہو جاتا ہے eventually مگر وہ بچارے پر ازام لگ گیا ازام لگ گیا society میں تو وہ گندہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو اتنا time وزارنے کے بعد نکل گیا ہے یا اس نے consideration پھے گی پھر ان کے بعد نکلے تو اور سب پولیس کا تھوڑا معاملات discuss کر لیں کہ پولیس اگر کسی کو تنگ کرتی ہے خاص طور پر ناکوں وغیرہ کا بلکہ پیشتے ہیں تو آج جی صاحب کی ایک انٹرویو بھی تھا انہوں نے کہا کہ پولیس کا image اس ویسے خراب ہوتا ہے یہ جو ناکے لگا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں بلا وجہ تنگ کرتے ہیں کہ تم پر یہ ایف آئی آر ڈال لیں وہ کر دیں گے تو ایسے cases میں عوام کیا کرے عوام کے پاس کوئی solution ہے سب سے پہلے دیکھیں کسور ہمارا بھی ہوتا ہے ہمارا بھائی driving sense نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہماری گاڑی کی light stick نہیں ہے ہمارے پاس گاڑی کے papers نہیں ہے token نہیں ہے میں پولیس میں سب کو لے گئے رہا ہوں exercise ٹھیک ہے سب آگے ہیں کوئی نہ کوئی reason ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کے بعد آج کل کیونکہ یہ چلا نہیں ہے آپ نے چلا نہیں کیا آپ نے اشارہ گاٹ دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پولیس والا روکتا ہے وہ بھی officer on road پھر ہم جا کے وہاں بدماشی کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر آپ کی hot talk ہوتی ہے ان سے اس ہم نے hell burn نہیں پینا ہوا ٹھیک ہے تو traffic rules یہاں جو ہماری پولیس اور دوسرا پولیس آپ کو روکے پوچھ سکتی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے بس کاغذ ہیں یہ اور معاملہ یہ آئی ڈی گارڈ پوچھ سکتے ہیں آئی ڈی گارڈ سے چیک کرنے کے لیے کہ جرم تو نہیں ہو کر رہے ہیں پولیس کے بس یہ right ہے ہم ہی یہاں پہ offend ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم اگر کچھ ہیں تو پھر ہمیں وہ بڑا mind کر جاتے ہیں کہ میں روکا کہ میں اس گاڑی کو نہیں روک گئی ہو اس کے بعد پولیس کا اور اگر یہ کام ہم کر لیں میں یقین کر 80% مسائل آپ کے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پولیس بھی ضرور اپنا جو ہے اس کی جو ٹریننگ یہ معاملات یہ ان میں بہتری آنے والی میں بہت ضرورت ہے آج بھی وہ غیر ضروری دور پر لوگوں کو اندر رکھتے ہیں بندوں کو مارتے ہیں پولیس مقابلے ہوتے ہیں یہ معاملات جو ہیں ان میں کافی ساری اصلاح کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ سب سے important چیز کیا ہے جیسے دن ہم یہ feel کریں گے پولیس والا کھڑا ہے تو مجھے خوف نہیں آئے گا یہ test matter اب پولیس والا ہو تو ہمیں practically خوف آنا شروع ہو جاتا ہے جس دن ان کے ساتھ friendly آیا آنا شروع ہوگا کہ موٹر پر پولیس ماری گھڑی خراب ہو جائے کچھ آ رہا تو ان سے ہم ایک friendly smell آتی ہے ان سے جس دن friendly smell آنے شروع ہوگی اس دن سے جو ہے چیزیں بہتر ہوگی friendly smell آپ کو لگتا ہے کہ یونی فارم کا color change کرنے سے آتی ہے جس طرح ہمارے یہاں ہوا ہے اور ایک کھیلہ دیکھیں ساری چیزیں دونی کے پاس ہیں top پہ وہی بیٹھے ہیں بالکل ٹھیک ہے city heads بھی وہی ہیں circle heads بھی وہی ہیں معاملات کو بھی وہی لے کے چاہتے ہیں انہوں کو صور بار ہمارا وہ آگے نہیں جائے پولیس والا آجاتا ہے پہر آپ کتنے 75 سال ہوگی آپ system یہ چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے top پہ بیٹھ کے آپ اپنے معاملات دیکھ رہے اپنی چیزوں کو کر اس لیے ان چیزوں کو اب ہمیں خود بھی اور ہمیں خود بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے اس کے مطابق بھی چیزوں کو معاملات آگے لے پروپٹی کے معاملات میں لوگوں کو کیا احتیاط کرنی شاہی ہے تاکہ وہ مسائل میں پھنسیں ہی نا کسی کو قرائے پہ دے رہی ہے بیچ رہی ہے کچھ بھی جس طرح آپ نے میں نے پولیس کا ہے اس میں بھی 90 پرشن ہم خود کو سوروار رہتے ہیں اچھا جس وقت ہم documentation کرتے ہیں مگی کے پاس نہیں جاتے پیسے بچانے کے لیے ہم وہ جو بیٹھا نہیں وہاں کمپیوٹر پر اسے وہ تو خود لکھتے ہیں وہ پانچ دا سار بچا کے وہ پانچ دا سکرور کساب اٹھتے ہیں یہ this is a problem اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کو تحریر میں لکھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے پروپٹی بائنگ سیلنگ کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی کرنا ہے through check کہ ہم پی آرڈر کر رہے ہیں ٹھیک ہے cash cash کا proof نہیں نہ رہتا ٹھیک ہے اس کا proof نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم پروپٹی کی سیل پر چیز کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں clearly لکھتے ہیں possession دیا ہے یا نہیں دیا ہے ان witnesses کی موجودگی میں یہ transaction ہوئی ہے یہ فلان date تک رہے گا اس date کے بعد نہ ہوا تو یہ ہوگا یہ terms and condition جسے دن آپ clear کر لیں گے چیزیں آپ کی mostly جو ہے جو ہے ختم ہو جائیں اور دوسرا کوشش کریں کس تو ہماری چیزیں نہ لیں societies جو ہیں ہم کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے کوئی ایک project میں آپ کا پیسہ لیتے ہیں اگلے میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے own ground جب تک آپ کو possession نہ ملے اور کوشش کریں اقرار نمہ نہ کریں upfront پیسے دیں اور property کو جو ہے transfer کروانے اور قرائے پر دیتے ہیں وقت آپ کو ضروری ہے کہ ایک تو return لے کے ہیں قرائے نمہ register کریں ادرائیس 10% آپ کو fine pay کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں قرائے میں آپ cut off date لکھتے ہیں کہ اس date تک قرائے داری اگر اس میں کافی ہمارا swift working شروع ہوئی ہے جو قرائے نامے میں تو اس میں جب آپ نے لکھا ہوگا اس date تک ہے تو اس date سے آگے وہ نہیں پڑھ چل سکتا پھر آپ فوری طور پر عدالت میں جا کے معاملات کو چیزوں کو بہتر کر کے آگے بے کے چل سکتے اس کے eviction جو ہے وہ جلدی ہے اچھا رانہ صاحب ابھی میاں صاحب کی واپسی کا سن رہے ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں پاکستان واپس اور ان کی حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دائر ہوئی ہے اس میں عطا تارن نے ان کے attorney power of attorney کے طور ان کے وہ وہاں پہ thumb impression دیا ہے یا جو بھی اس کا process ہوتا ہے تو قانونی طور پر اس کی کیا حسی ہے ہم نے ماضی میں نہیں ہوتا ابھی آپ دیکھ لیں کبھی ہوا ہے کہ بیان الفی کے اوپر آپ ملک سے باہر چلے جائیں علاج کرنا یہاں عدالتوں کے اندر لوگ مر جاتے ہیں ٹھیک ہے مگر ان کو باہر نہیں ملتے آپ ایک سمبل ایفی ڈیوٹ پہ اور وہ بندہ باد میں پرائیم نیسٹر بھی بنا میں یہ نہیں کہتا یہ نہ کریں مگر بھاکیوں کے ساتھ بھی کریں آج تک ہمارے ملک میں یہ فسٹ کیس ہوگا مجھے بھی وقالت میں اکیس سال ہو گئے ہیں ملزم خود پیشنا ہو تو بھیل نہیں ہوگی اور اب کریمنل میں اٹھارنی ہوتا نہیں ٹھیک ہے اگر ہماری عدالتیں ایسا کرتی ہیں تو ان پر اعتماد اٹھ جاتا لوگ ٹھیک ہے اور یہ بدترین کاروائی ہوگی ہماری عدلیہ کی طرف سے کہ اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ آپ ایک فیوریٹیزم کرنے آپ ایک شخص کو عدالتیں ہماری بدنام ہوتی ہیں رات بارہ مجھے آپ عدالت کھول رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کہ آپ روٹین میں سب چیزوں کو لے کے جاتے اور سب کو اٹھ پار لے کے ٹھیک ہے برہ بری کی سطح اب یہ نہیں کہ آپ کا کوئی فیوریٹ پرسن آگیا ہے یا کوئی بڑا آدمی آگیا تو آپ نے سارے قانون سارے سسٹم کی تیسٹ ناج میں صبح بیل فائل کرتا ہوں جائے سب نے ہمیں ساتھی آردناپ پتہ نہیں ہے ملزم کے در ہے تو یہ بالکل غلط ہو رہا ہے اور عدلیہ بھی ہماری ساتھ غلط کر رہی ہے اور اس پہ زیادہ پھر عام عوام کو دے اتماد اٹھ جائے گا لوگ پہلے ہی اٹھا ہوا ہے وہ مزید مستحقم ہو رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے ٹھیک اس پہ ہمارا فرم بلیو ہو رہا ہے ران صاحب آپ کو کوئی یونیک کیس اتنے سارے کیسز کی حاملے جو آپ کے لیے بڑا ایک عجیب سا ہو آپ کو لگا ہو کہ یہ تو کوئی انوکھی بات ہوگی یہ کیس ایسا ہو یا اس کا ڈیسیجن ایسا ہو یا کیوں معاملہ ایسا ہو کوئی ایسی چیز یاد ہے آپ کو دیکھیں روزی ہے مختلف فلم دیکھ رہا ہوں میں کہتا ہوں ہم تو روزی فلم لائف کی اصل فلمیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں دو دفعہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایک فلپائنی مدر اپنا بچہ لینے پاکستان آئی ہے ابھی پشلے دن آسٹریان جو مدر ہے وہ آئی ہے تو پوری دنیا کے ماں ہے ایک جیسے انہوں نے بڑا بڑا ٹائم یہاں گزارا اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کے وہ واپس گئی ہیں گارڈین کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی یونیک سی چیز تھی کہ ماں وہ چاہے آسٹریہ کی ہے وہ چاہے فلپائن کی ہے ٹھیک ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ ان کی شادیوں بچہ لے کے ادھر آگے تو وہ پاکستان تا کہیں بچہ لیں تو اس طرح جو معاملات ہیں چیزیں اس طرح مالٹا کنٹری کا بھی ہم نے کیا تو یہ جو چیزیں اٹیچمنٹ باقی جو جو فراڈ ہو رہے ہیں وہ نت نئے طریقوں سے وہ تو بلکہ بتانے پہ نہیں چاہے وہ لوگ اس سے الٹا طریقہ سیکھنا شروع یہ جو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا good unique thing ہے تو اس طرح کی معاملات اس پر ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے رفلی اس طرح نہیں ہوتا پھر ہم ہائی کورٹ پہ سی بھی سوائل کر دیتے زیادہ ٹائم تو اس پر ٹائم لنگ پہ تو ساری بات ہے اگر ایک مدر یا فادر میں سے ایک بچے کو لے کے ٹریول کر رہے تھے دوسرے کا تو اس پر کانسینٹ چاہیے ہوتی ہے یا ایسا نہیں ہے جب وہ کانسینٹ نہیں چاہیے ہوتی جب تک اس پر پابندی نہ لگائے اچھا پابندی کے بغیر کانسینٹ نہیں چاہیے ایک بچے کو لے کے ٹریول اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کوئی نہیں جوک سکتا انلیس کا کوئی مسئلہ آپس میں چل رہے اور کوٹ کوئی پابندی لگائے ٹھیک ہو گیا اچھا رب صاحب ہمارے ایک اور بڑے کامن طریقہ کار پولیس کا پولیس اور کچھ لڑکیوں کے ملی بھکت کا کہ لڑکی ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو وہ لیفٹ لیتے ہیں اسے ایک تو بلکہ پیچھے ایک بندے نے اس نے وہ کوئی جنون کیس ہے اس نے شور بچا دیا تو جا کے بعد میں پروف بھی ہوا کہ ایک خاتون نے اس نے کہا بیٹا میں بیماروں کوئی بڑی عمر کیتے مجھے آ کے تک چھوڑ دو اور آ کے پولیس نے وہ روک لے ملے ہوئے تھے قانونی حصیت کیا ہے آپ کسی غیر محرم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو پولیس روکتی ہے وہ آپ لوگ محرم اور نامحرم کا تعلق اسلام سے ہے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے پولیس اس وقت ایکٹ کر سکتی ہے جب کسی سیکشن کی وائلیشن ہو کوئی جرم کیے ہو آپ ٹھیک ہے جب آپ کٹھے بیٹھے بھی ہوئے ہیں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا آپ سے کون ہے نکان نامہ نہیں آپ سے مانگ سکتا پھر تو کون ہے پوچھنے والا پولیس والے سے پوچھے بھی آپ اپنا پروف کرو پولیس والے بھی ہوگا نیچرل ہے نا مجھلی پولیس والا بھی تو ہو سکتا ہے جس طرح اکثر پکڑے بھی جاتے ہیں جب تک کوئی کرائم کمیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک پولیس نہیں کچھ کر سکتا ٹھیک تو وہ کرائم نہیں کمیٹ ہوتا یہ تو وہ بس لوٹنے کے بہانے ہیں وہ پھر پولیس والے سارے آپ کو پتا ہے اس طرح پتا ہے کہ سارے جو غلط بند ہے وہ یہ کام کر رہے پولیس کو بھی چاہیے اب بہرا نہیں ہے موبائل آپ کے پاس ہے اور کسی کو بھی کوئی لاہور میں ضرورت تو اب میرا نہیں خیال کسی کو کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے بچا جانا ہے کہیں نہ کہیں ماری میں نے پہلے آپ کو کہا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں غلطی ہوتی ہے اور یہ وہی فیمل کارڈ جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے اور اگر اس معاملے باہر سے کچھ ہو رہا ہے آج کے پیچھے ایک بڑا چلا ہوا تھا انڈیا سے نا کہ انڈیا لڑکیاں ہیں وہ دوستی کرتی ہیں ان کے نیٹ وکے یہاں پہ پھر ویڈیو کال اور پھر بلیک میلنگ اب جو بندہ آپ کو بلیک میل کر رہے تنکرہ وہ آپ کے ملک سے باہر ہے تو اب آپ کیا کریں گے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں پہلے اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں تو آپ کیونکہ بلیک میل کے ان کے کیا کرے گا اس کو اپنی اس میں ہو رہے ہیں یہ کیسز اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا جو سیکشن 3 اے پی پی سی اگر پاکستان سے باہر کوئی ایمینٹ ہوتا ہے کوئی اور انوال ہے افیار آپ یہاں اندرس کروا سکتے ہیں پھر اس کو آپ ایسا ایسا انٹرپول کے ذریعے اگر اس کنٹری کے ذات ہے تو اس کے ایڈوران نکلوا ہر چیز میں کاروئی ہو سکتی ہے مگر کسی میں آسان ہے کسی میں مشکل مشکل ہے لیکن پوسیبل ہے انٹرپول کا میں چاہوں گا تھوڑا آپ دیٹیل میں بتا دیں کہ یہ کیا ہے اور کیا اس میں سارے کیسز آتے ہیں یا کچھ سپیسیفک کیسز میں صرف آپ ان کے طرح بندہ لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کسی نے جرم کیا اور پاکستان میں وہ اگر عدالتی طور پر اشتہاری جس کو بولتے ہیں وہ عدالت سے ڈیکلیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ فردر پروسیسنگ کرتے ہیں اس کو پاکستان لانے کے لیے تو پھر آپ اس کے ایڈ وارانٹ جاری کرواتے ہیں پھر اس کو انٹرپول کو بیشتے ہیں اور یہ ہر کیس کے اندر ہوتا ہے جو اس بھی کیس میں ہو جس میں کرائم کومٹ کیا گیا ہو تو وہ بلکل ہر کیس میں ہو سکتے ہیں مگر نورملی کیونکہ مائنر اوفینسی کیسز میں نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی تو اس لئے پھر اس میں ویٹ کرتے ہیں اب تو سب سے بہت سان طریقہ نا آئی ڈی گارڈ کی وجہ سے آپ نہیں دیکھتے راستہ میں ہوتل سے پولیس والے اٹھا لیتے ہیں کہ جیش تیاری ہے کسی بس سے اٹھا لیا تو اب تو نیٹ ورکنگ کتنی سٹرونگ ہوگی اب چیزیں یہ زیادہ دینی روز سب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بڑی مزید کی گفش پوئی آپ سے لاسٹ میں آپ کوئی میسی دینا چاہئے پبلک کو اپنے پروفیشن خانون پر کہیں نہ کہیں جب ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں ہم کوئی کرائم کی طرف جاتے ہیں تو اکثر ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ویڈن ڈومینز آف لار اور چھوڑی چھوڑی چیزوں کو معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چلنا ایک اچھے شہری بننا اور پاکستان اور ہم وہ اچھے پاکستانی اسی وقت پر جب ہم خود اپنے آپ کو چینج کریں گے تینکیو بری بات تینکیو